دیکھئے ہمیشہ ہم کسانوں کے حط میں لگاتار چاہے ہماری کندر سرکار میں اندر مودی جی کے نیترتوں میں چاہے ہماریانہ میں ہمیشہ کسانوں کے حط میں لگاتار کام کر رہے ہیں چاہے ان کی فصل کیسے زیادہ ہو کیسے اس کی بکری ہو پرکورمنٹ ٹھیک ہو ایم ایس پر اس کو بڑھانے کا کام ہر سال خریف کی فصلیں الگ سے ربی کی فصلیں الگ سے اور اس میں وشیش بات یہ ہے کہ فصل کے یعنی لگانے سے پہلے فصل کی بواہی سے پہلے اس کا ایم ایس پی گھوشت کرنا یہ ہمارے ہی سمیے میں ہوا ہے پہلے کانگرس کے سمیے میں تو فصل جس فصل کا ایم ایس پی گھوشت کرتے تھے وہ فصل بواہی ہو کر کے پک کر کے منڈیوں میں آنے کے ستی ہو جاتی تھی تب جا کر کے ایم ایس پی دیتے تھے کسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا اس کو سویکار کرنے کے علاوہ ہم بواہی سے پہلے اس لیے دیتے ہیں کسان نرنے کر سکے کہ مجھے کون سی فصل کی بواہی کرنی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ایک ویرائیٹی ہے ایک سکوپ ہے اس کو یعنی ایک پرکار سے ویویدی کرنے میں جانے کے لیے اس کے پاس ایک افسر ہے تو اس ناتے سے جو گیہوں ابھی نومبر دسمبر میں جا کے بواہی ہونی ہیں اس کا ایم ایس پی ابھی گھوشت کر دیا ہے تو اس ناتے سے ہم نے گھنے کا بھی جو سروادیک ریٹ ہمارا پہلے سے اتنے ورشوں سے چلتا آ رہا ہے اس کو برقرار رکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ کانگریس سرکار پنجاب نے پچھلے چار ورشوں سے تین ورشوں سے کوئی ایک پیسہ بڑھایا نہیں تھا اور پچھلے تین چار ورش کا جو انہوں نے نہیں بڑھایا تھا ایک ساتھ آ کر کے انہوں نے بڑھوتری کی جو ماترہ کے ساتھ زیادہ کیا ہے لیکن پھر بھی ہم ہر سال بڑھاتے رہے ہیں دس روپیہ لگ بھگ پرتی کونڈل اس بار ہم نے بارہ روپیہ پرتی کونڈل بڑھا کر کے اور اپنی بات کو اس کو رکھا ہے کہ سروادیک ریٹ آج بھی دیش میں ہمارا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ جو برگلانے کا کام کسان یعنی کانگریس کے لوگ کرتے ہیں وہ میری اپیلے کے وہ چھوڑ دیں یعنی ایک جو آندولن چل رہا ہے اس میں ایک وشیش ورگ کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں سارا کسان اس میں نہیں ہے کسان تو آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسانوں کی بیچ میں ہم بھی جا رہے ہیں پچھلے دنوں میں میرے بھی کتنے کارکم ہوئے ہیں اور کتنے جلوں میں ہوئے ہیں اس لیے کچھ ایک ورگ اس پرگار کے جو بات اٹھا کر کے اور وہ بھی political motivated political motivation سے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سب کو معلوم ہے کہ جتنے لوگ یہ بات کو اٹھا رہے ہیں ان کی پیچھے کون ہے اگر کوئی وقتی کوئی بھی وقتی وہ ویپری کسان ویدیارتی یا کوئی اور دیشت میں کام کرے گا پردیشت میں کام کرے گا وہ سممانت ہے لیکن یادی کوئی بھی وقتی کسی ویوستہ کو توڑے گا لائن روڈ کو توڑے گا تو اس لائن روڈ کو مینٹین کرنے کے لیے سرکروں کا کام شاشن کا پرشاشن کا کام ہوتا ہے تو پرشاشن اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اس لیے جزن باتوں کو لے کر کے وہ بہت باویلا مچائے ہوئے ہیں کیول political ان کا حیتو ہے اس political حیتو کو اس طریقے سے پورا نہ کریں اس سے سماج کا نقصان ہوتا ہے پردیش کا نقصان ہوتا ہے لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں اگر ان کو پکش کی بھومی کا نبھانی ہے تو پرچار کنا کھل کر کے کریں لیکن کسی کو اکسا کر کے ویوستہ اینا بگاڑا ہے راجنیتک طور کے اوپر جس کو جو سوٹ کرتا ہے اور خاص کر کے کانگرس کے لوگ کھلے طور پر بات نہ کر کے کیول ان کو جو سوٹ کرتا اتنی بات limited بات کرتے ہیں تو limited company کے جو سارے ویشے ہوتے ہیں اس پر آپ بھی دھان کر سکتے ہیں بھی دھان کر سکتے ہیں ابی پی سانچا جوش جزبا جنون